ہمارے دیش میں مہیلہ سممان کی بات کی جاتی ہے اور مہیلاؤں کے لیے کئی ایسے قانون بنائے گئے ہیں جو مہیلاؤں کو نیائے دلائیں لیکن اس کے بعد بھی مہیلاؤں کے اوپر ہونے والے اتیا چار کا جو گراف ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایک ایسا ہی معاملہ دلی مہیلہ آیوک کے سنگیان میں آیا ہے جو دلی کے ترلوگ پوری علاقے کا ہے جہاں ایک پتی نے اپنی پتنی کو جنجیروں سے باندھ کر رکھا ہے جس طریقے سے ترلوگ پوری علاقے کا ایک معاملہ آیا اور جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مہیلہ کو اس کے پتی نے جنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا تھا کیا کچھ بورا معاملہ ہے ہمارے کو ہماری مہیلہ پنچائت سے اس کیس کے بارے میں پتا چلا ہمارے بہت سارے لوکل آفیسز ہیں تو ترلوگ پوری میں ایک آدمی ہے جو کہ اپنی بیوی کو بہت ہی بوری طریقے سے مارتا اور پیٹتا ہے اور اس کو جنجیروں میں باندھ کر رکھتا ہے جب ہمیں کیس کے بارے میں پتا چلا تو میں موقع پر وہاں پہ پہنچی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور ہم نے دیکھا کہ لیڈی بہت ہی بورے حال میں بلکل فٹے وے کپڑے ان کو پہنا رکھے تھے اور وہاں پہ ٹوائلٹ بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا تو بہت بورے حال میں بہت بدبو میں وہ پڑی تھی اور ان کو چین سے ان کے پیر کو باندھ رکھا تھا ان کے بچوں نے بتایا کہ پاپا ان کو بہت زیادہ مارتے ہیں مطلب ان کے پتی ان کو بہت زیادہ مارتے تھے یہاں تک کہ کبھی اگر وہ چھوڑا کے بھاگ بھی جائیں تو پکڑ کے دوبارہ لے کر آتے تھے اور مارتے تھے اور پھر چین میں باندھ دیتے تھے تو صادیت جب آپ نے بات کیا ان کے پریبار کے لوگوں سے تو بچوں نے کیا بتایا کہ کیا ایسا کارن تھا کہ اتنی مارپیٹ کی جاتی تھی اور مہلا کا جو مانسک سنتولین ہے وہ بھی بگڑ گیا جب وہ شادی کر کے آئیں تھی تو سب نے آس پاس کے لوگوں نے پڑوس نے سب نے یہی بتایا کہ جب شادی کر کے آئیں تھی تو وہ بلکل ٹھیک تھی لیکن اتنی زیادہ ان کے ساتھ اتپیڑن کرا گیا ہے اتنے سالوں میں کہ ان کا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہ ان کی مانسک ستھیتی خراب تھی تو ہم نے ان کو ترنت ریسکیو کرایا ہے ہماری ٹیم اس وقت ان کو اسپطال لے کے جاری ہے اور ہم پولیس پہ تباہ بنا رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے ان کے پتی کے خلاف کیونکہ بلکل امانویہ ستھیتی میں وہ تھی اتنی گندگی تھی اس گھر میں کہ میں بتا نہیں سکتی سانس نہیں لیا جا رہا تھا تو ایسی ستھیتی میں تو کوئی بھی مانسک سنتولین اپنا کو بیٹھ سکتا ہے دکھ کی بات جیسے آپ کہہ رہے ہو بلکل یہی ہے کہ آج کی صدی میں دلی دیش کی راجدھانی میں بھی یہ حال ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے دیش میں دور دراج کی جگہوں پہ کیا حال ہو رہا ہوگا بلکل امانویہ کرتے اس طریقے کی کیے جاتے ہیں تو کیا پتا چلا کی آخر کار اس طریقے کا بہوار جو اس کے پتی کی دوارہ کیا جا تھا کیا کارن کیا تھا اس کی بیچھے کا جی مجھے تو لگتا ہے کہ لیڈی کا مانسک سنتولین پھر بھی تھا لیکن مجھے لگتا ہے آدمی کا مانسک سنتولین ناپنے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی چیز کا کوئی کارن نہیں ہوتا کیوں کوئی اپنی بیوی کو اسنی بری طریقے سے مار رہا ہے کارن تو کچھ بھی بتایا جا سکتا ہے پر سچائی تو یہی ہے نا کہ وہ ایک مہیلہ ہے ان کے بچے ہیں ان کو اتنی بری طریقے سے مار کر کھانا نہیں دینا وہی پہ باتھروم تک نہیں جانے دینا اور چین میں باندھ کے رکھنا یہ کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے ساتھی تو جس طریقے کی چیزیں آپ نے بتائیں کیونکہ آپ وہاں پر ہو کر آئے ہو تو یہ کتنے دنوں سے چل رہا ہے کتنے مہینوں سے چل رہا ہے اسی استثیر میں وہ رہ رہی ہیں وہاں پر جی مہیلہ کا کہنا ہے کہ کئی مہینوں سے انہیں باندھ کر رکھا گیا اور وہ ایک بار دن میں بس باتھروم جانے دیتا ہے اور کچھ نہیں کرنے دیتا اور ایک دو بار وہ بچ کے بھاگی بھی ہیں لیکن اس نے پھر پکڑ کے لاکر مارا پیٹا مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنا سمیہ سے یہ چل رہا ہے تب جا کر ہماری ٹیم کو پتا چلتا ہے تب ہماری ٹیم پہنچتی ہے تو باقی جتنے بھی آس پڑوں کے لوگ ہیں کیا اس لیڈی کی مار کی کیا چیخوں کی آواز نہیں سنائی دیتی کسی کو کیا ایک کمپلینٹ نہیں کری جا سکتی میں سب سے اپیل کرتی ہوں اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے آس پاس اس طریقے کا کوئی غلط crime ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے آپ ہمیں 181 ہماری ہلپ لائن اس پہ کال کیجئے آپ کی آئیڈنٹیٹی پوری طریقے سے گپت رکھی جائے پر کسی کی مدد تو کیجئے کل آپ بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہے and I think the entire country and entire city Delhi at least should come forward and help such women مکل کرونا کا مشکل سمیہ جب چل رہا تھا تو کئی ایسی شکایتی تھی کی محلہ اتپیرن کی کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کی لوگ زیادہ تر گھر میں رہ کے depressed ہو گئے ہیں تو محلہ اوپر کہیں نہ کہیں وہ غصہ اتر رہا ہے تو کیا لگتا ہے اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے نہیں یہ کیس ایسا ہے جس میں کئی سالوں سے یہ اتپیرن چل رہا ہے تو میں نہیں مانتی کہ lockdown میں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بڑھ گیا ہو لیکن یہ اتپیرن کئی سالوں کا ہے اور ان کے جو بھی پتی ہیں ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے ان کے اوپر action لینا ضروری ہے اور دلی محلہ آئے ہوگا اس کیس کو پورے اس کے logical end تک follow کرے گا لیڈی کا properly treatment کرائیں گے اس کے بعد ان کے پنرواز پہ بھی کام کریں گے اور آدمی کو جیڈ ہونی چاہیے ابھی آپ نے ف آئی آر کے لیے بولا ہے کہ ف آئی آر ہو اس پر اور میڈیکل آپ ان کو help دے رہے جی بالکل دلی پولیس سے میں نے بولا ہے کہ ترنت ف آئی آر درج کیجئے میری ٹیم اس پر لگی ہوئی ہے ایف آئی آر بھی درج کرائی جا رہی ہے اور ساتھ میں جو لیڈی ہیں ان کا mental اور proper جو ابھی physical check-up چل رہا ہے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ان کی سب سے پہلے ان کی صحت بچائی جائے کیا یہ جو محلہ ہیں یہ جو پریبار ہیں وہ proper دلی کے رہنے والے ہیں یا کسی انے راجے سے آ کر دلی میں رہ رہے ہیں ایسا کچھ پتا چلا ہے آپ کو جی کئی سالوں سے دلی میں ہی رہتے ہیں تو دلی کے ہی نواسی مانے جائیں گے بس ایک آخری چیز آپ نے کہا کہ آپ کی ٹیم کو پتا چلا محلہ پنچائت میں اس طرقے کی شکایتیں اگر ہم ایک دن کی بات کرے یا ایک ہفتے کی بات کرے تو محلہ پنچائت کے پاس اس طرقے کی اتپیڑن کی آتیا چاہر کی کتنی شکایتیں آتی ہوں گے پوری دلی سے محلہ پنچائتوں سے دلی محلہ آئیوگ میں ایک مہینے میں پانچ ہزار سے اوپر اس لئے کر رہا ہے کیونکہ یہ ہماری آنکھ کان بھی بنے اور ساتھ میں جو محلہوں تک ہم نہیں پہنچ پا رہے وہ پہنچیں تو جب بھی اس پرکار کا کوئی کیس ان کے دوارہ ہمارے پاس آتا ہے تو میں خود وہاں پہ جاتی ہوں اور خود اس کے اوپر ایکشن کرواتے ہوں جو کہ آج ہم نے کی آپ نے دیکھا کہ سواتی مالیوار خود موقع پر پہنچی اور انہیں جس طریقے کا نظارہ وہاں دیکھا اس سے صاف پتہ چلتا ہے لاغو ہونے چاہیے اس میں شاید ابھی کچھ کمی ہے جس کو سکتی برتنا بہت زیادہ ضروری ہے اور دلی محلہ آئیو کی طرف سے اس محلہ کو ٹریٹمنٹ کے لئے بھیجا گیا ہے اور ایف آئی آر کی بات کہی گئی ہے کیامرا پسند گھارف کے ساتھ رچنا نیوز ایٹین ڈلی